جس ویلے میں ہیلتھ اتے میڈیکل ایڈوکیشن دا سیکریٹری سی پنجاب گورنمنٹ دا اس ویلے میرا دل وضع ہویا سی انہی زیادہ کمزوری سی کہ کپڑے پوندیاں پوندیاں میرے بول نیلے ہو جاندے سی اتے موں میرا پیلا پہ جاندہ سی وڈے تو وڈے ہارٹ سپیشلسٹ نو دکھایا پر میری بماری دا علاج نہ ہو سکیا اکھیر ہر پاسیوں تھا کھار کے میں گروہ چرنا چرداز کیتی یہ صاحب میں نے کوئی رستہ دکھاؤ ویسے پارتا میں بچپن تو ہی کردہ سی پر اس ارداستوں بعد میں نے اندروں ہی فرنا فریا کہ واہی گروہ شعب دنوں گا تے پھر جدو میں واہی گروہ شعب دنوں صرف ادھا گھنٹہ ہی گایا میری تھکاور دور ہوگی سردرد کٹ گی میرا بخار کٹ گیا اتے میں نے یقین آگیا کہ صدگرو جی نے کرپا کر کے میں نے رستہ دکھا دیتا ہے اس طرح میں ہر روز دو ٹائی گروہ شعب دنوں گھونڈا شروع کر دیتا میں اس طرح واہی گروہ شعب دنوں گھونڈا کر دا سی اس طرح بینہ کسی دعائیتوں کیور وحیگرو شبد نو گونڈ نال ہی تنگ مینیچ میں پوری طرح ٹھیک ہو گیا بعد بچے جدو میں اپنی تسلیح واسطے ہارڈ سائز دا ایکس رے کروایا سارے ڈاکٹر دیکھ کے احران ہو گیا کہ میرا ہارڈ سائز نارمل ہو چکا سی اے میرے پہلے ایکس رے دی فوٹوگراف ہے جدو میرا ہارڈ سائز ودہ ہویا سی اے میرے ایکس رے دی اوہ فوٹوگراف ہے جدو میرا ہارڈ سائز بلکل نارمل ہو گیا سی پرانہ یام تو میں پہلے ہی کردہ ہندہ سی پر اکے ساچ وحیگرو شبد نو گونڈ نال میں محسوس کیتا کہ اس طرح کرن نال پرانہ یام وحیگرو دی ارادنا تے سننا تنوں چیزیں اکوں سمیں کٹھی ہو جاندی اور اسے واسطے میں جلدی ٹھیک ہو گیا اپنے نجی تجربیتوں پر وابط ہو کے میں گربانی رہی ہر بماری دے علاج دی ویدی دا پرچار کرنا شروع کیتا ات ایس طرح سرب روکا اوخ دنام مشن ہوند ویچایا سن انیس سو تراسی تو لے کے آج تک مشن و لون دیشت و دیشت انیکہ ہی کیمپ لگ چکے ہند جنہ ویچ گربانی دیا رہم دا نال انیکہ ہی ویر پین اپنے ہر طرح دے روگانتوں شڑکارا پا چکے ہند واہ گرو شبد کے گھائن اور گربانی کے پاتھ سے ہی پنجاب کے بھوت پور سہت سچو سردار حردیال سنگھ جی کے دل کی لا علاج بیماریاں ٹھیک ہو جانے کے بعد جب انیس سو ستاسی میں انہوں نے تجربے کے طور پر بینا کسی طرح کی دوائی کے صرف گربانی سے ہی لا علاج روگوں کے شکار مریضوں کا علاج کر کے دیکھنے کے لیے دہانہ میں پہلا روگ نیوارن کیمپ لگایا تو اور بہت سارے تتھا کتھت بدھ جیویوں کی طرح ان کے اپنے ہی چھوٹے بھائی ڈاکٹر بلوان سنگھ بھی یہ ماننے کو بلکل تیار نہیں تھے کہ دوائی کے بغیر ہی صرف گربانی سے ہی کسی اسادی روگ کا علاج کیا جا سکتا ہے میں نیسے مندہ بنا دوائیوں تو رام کے میں آ سکتا ہے میں نے بہت ہی سٹرانگ ڈاؤر سی سچ پچھو تھے پر وہ میرے واسے جندگی تر ترننگ پوائنٹ سی دس مریجز آئے وہ بھی اے ہو جیناف summar حد الاج پہ رہا نہیں سکتا پر وہ حد ا tester سی انسٹر سی ninguém سکتا ہے قرآن اپ سوال واحد کے بانش ترمع ہو سکتا ہے تقراب پر دسائی pair س conquistation انسٹر搞 سکتا ہے میرے بات سے ایک بہت بڑی گل سے میں کہا میں ڈاکٹر ہو کے دلاز نہیں کر سکتا پھر میں نے پورا ہی پروسہ ہوگیا بھی یہ دو بڑی کو گل نہیں ہر بندے دی بماری ٹھیک ہوندی ہے تو اسی کسے بھی ٹھیک نہ اکسپلین نہیں کر سکتے بندہ ٹھیک ہوتا ہوتا ہے اس بیفلنگ پھر اسی یہ نہیں کہنے کہ انہیں شبدان رام آ سکتا ہے کسے بھی ایک لائن گرو بانی نار بھی رام آ سکتا ہے یہ نرنکار ہے بانی کوئی ایک لائن لے جو تو پاہر تارہ دنیا نے کسل ہے سوپر پاور ہے کچھ کوئی شک نہیں اتبار ہے کنائیاں سروروکا اور خدنا ہوں ساریاں بماریاں بچے نام گرو بانی رہیں راہت مل دی ہے وہ سائنٹیفیک کے ساتھ کوئی ایویڈنس نہیں ہے اور راہت بھی بڑی جلدی مل دی ہے پنجاندنا چی بینا دوائیتوں کئی ویر پہن تو ہنڈر پرسن ٹھیک ہونے ہیں ایک نہیں وکھ وکھ ڈیزیزز دیں جس نے بھی نام جپنا ہے انہوں پیار نال اپنی آواز نو سننا چاہید ہے دعا کرنا رہیں اپنی آواز نو سننا چاہید ہے ایک گرو بانی نو پیار کرو گرو بانی نو جندگی چطہ آر لو پھر جندگی دی کوئی خوشی نہیں جڑی تا انہوں نہ ملو گی اگر پیار نال سننا آج ہے تے کوئی بھی روگ ہوئے وہ دی ہیلنگ ہو جاندی ہے میں انتے لوگ کا اندہ ہے کہ ڈاکٹر ہیں میں ان لوگ کا اندہ لاج کر رہے ہیں ایک گرو بانی رہی ہے